عمران خان سے جیل میں ڈیل عالی عدالتوں سے تینوں سزائیں ختم حامد میر نے حیران کن خبر دے دی ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ عمران خان کچھ دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ میرے سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا اب اچانک انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بشرا بی بی کے ذریعے میرے سے ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے حامد میر نے کہا کہ ماضی میں بھی جو سیاستدان جیل میں تھے تو جیل میں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے یہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا اور انہوں نے ڈیل قبول کر لی اور پہلے سعودی عرب چلے گئے اور پھر ڈیل کر کے ہی لندن چلے گئے اسی طرح یوسف رضا گیلانی جب اڈیالہ جیل میں تھے تب ان کے ساتھ بھی ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے وہ ڈیل قبول نہیں کی تھی تو ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ بھی کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہو کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے حامد میر نے مزید کہا کہ اس سب میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس آدمی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مورالی بھی کرپٹ ہے فائننشلی بھی کرپٹ ہے یہ انٹی سٹیٹ بھی ہے اور مجھے لگتا ہے نو مائی کے واقعات کا فیصلہ ابھی آنا ہے اس میں انہیں دہشتگرد بھی قرار دے دیا جائے گا اور ان کی جماعت کو دہشتگرد جماعت کہا بھی جا رہا ہے تو اگر واقعی نو مائی کی پلاننگ عمران خان نے کی تھی اور وہ دہشتگرد ہیں تو کسی دہشتگرد کے ساتھ بات چیت یا ڈیل کیسے ہو سکتی ہے اس لیے اگر عمران خان صحیح کہہ رہے ہیں تو میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے ایک طرف آپ اسے دہشتگرد کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حامد میر کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف جو تینوں فیصلے آئے ہیں وہ عالی عدالتوں میں برقرار نہیں رہ سکیں گے اور اگر ایسا ہوا تو پھر عمران خان کے خلاف نو مائی کے واقعات کے حوالے سے کوئی فیصلہ لانے کی کوشش کی جائے گی اور تب ہو سکتا ہے عمران خان کوئی ڈیل کر لیں